موسیقی ہی ویورز امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں خوش ہوں گے آج کی ویڈیو ریومٹائٹ آرثرائٹس یعنی گنٹیا سے ریلیٹڈ ہے جسے عام زبان میں جوڑوں کا درد بھی کہا جاتا ہے تو ویورز اگر سو لوگوں کا کراؤڈ ہو تو اس میں سے ایک شخص جوڑوں کے درد کا مریض ضرور ہوتا ہے اس طرح پوری دنیا میں ایٹین ملین لوگ ریومٹائٹ آرثرائٹس کی بیماری کا شکار ہیں جس میں زیادہ تر لوگ تیس سے ساٹھ سال کی ایج کے ہیں اور مردوں کی نسبت یہ بیماری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے ریومٹائٹ آرثرائٹس کا لفظی مطلب جوڑوں کی سوزش ہے ویورز ہماری باڈی کا ایک ایمیون سسٹم ہوتا ہے جو ہمیں مختلف بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے لیکن بعض وقت غلطی سے یہ ایمیونٹی سیلز ہماری باڈی کے ہیلڈی ٹیشوز پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ایک آٹو ایمیون ڈیس آرڈر کا باعث بنتا ہے ریومٹائٹ آرثرائٹس بھی ایک آٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہے جس میں باڈی کے ایمیونٹی سیلز جوائنٹس کے ہیلڈی سینوویل ٹیشوز پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جوائنٹس میں انفلمیشن یعنی جوڑوں کی سوزش ہو جاتی ہے اور اگر ریومٹائٹ آرثرائٹس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ آہستہ آہستہ جوائنٹس کو ٹیڑا کر دیتا ہے اور ڈیس آبیلٹی کا باعث بھی بنتا ہے شروع میں ریومٹائٹ آرثرائٹس پیروں اور ہاتھوں کے پیریفرل جوائنٹس پر اٹیک کرتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے رسٹ، اینکلز، ایلبوز، نیز، شولڈرز اور ہپ کے جوائنٹس کی بھی انفلمیشن کر دیتا ہے اس کا علاج بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کرونک جوائنٹ انفلمیشن کی وجہ بن سکتا ہے اور اس میں جوائنٹس پر موجود ہڈیاں اور کارٹیلیج گسنا شروع ہو جاتی ہیں جو مکمل طور پر مریض کو ڈیسیبل کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کی وجہ سے آنکھیں خوشک ہو جاتی ہیں اور ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے جلد پر ریشز ہونا شروع ہو جاتے ہیں موں خوشک رہنے لگتا ہے بلڈ ویسلز میں بھی انفلمیشن ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لنگز اور ہارٹ پر بھی بہت برا سر ڈالتی ہے گنٹیا کے ایرلی سمٹمز کو دیکھا جائے تو مریض صبح کے وقت اپنے جوڑوں میں درد اور سٹیفنس زیادہ محسوس کرتا ہے تھکاوٹ کمزوری اور بخار بھی ہو سکتا ہے ریومیٹائیڈ آرثرائٹس ایک وراستی بیماری ہے لیکن سموکنگ کچھ بیکٹیریا ہائی کیلوری لو فائبر ڈائیٹس اور مٹاپا بھی اس کی وجوہات ہو سکتے ہیں ریومیٹائیڈ آرثرائٹس کی ڈائیگنوسس کے لیے فیزیکل اگزامنیشن بلڈ ٹیسٹ ایکس رے اور ایم آرائے وغیرہ کیا جاتا ہے ریومیٹائیڈ آرثرائٹس کا مکمل علاج ممکن نہیں ہے لیکن اس بیماری میں کمی ضرور لائی جا سکتی ہے جس کے لیے زیادہ چکنائی والی چیزیں زیادہ میٹھی چیزیں اور پروسیسٹ فوڈ کا استعمال نہ کریں فریش فروٹس، فریش ویجیٹیبلز، نٹس، فلیکس سیڈز، چیا سیڈز، سویا بینز، آلیو آئل اور فش کا استعمال زیادہ کریں ڈیلی ایکسرسائز ضرور کریں ایک اچھے اورتھوپیڈک سے کنسلٹ کریں اور اس کی ہدایت کے مطابق فیزیکل یا اوکیوپیشنل تھرپی کروائیں میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ریومیٹائیڈ آرثرائٹس کے بارے میں کافی معلومات ملی ہوں گی اگر آپ بھی کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں